موسیقی 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 بھی بہتر کارگردگی کا مداہرہ کیا ہے اور اس کے ووٹ شیئر میں بھی ادافہ ہوا لیکن اس کے کئی امیدوار بہت کم فرق سے پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے برطری اب 35 تک محدود رہ گئی ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق ایسی 13 سیٹے ہیں جہاں پر کانگریس امیدوار مہد پانچ ہزار کے فرق سے پیچھے چل رہے ہیں یعنی ریاست میں ابھی تصویر پوری طرح ساپ نہیں ہے اور کسی بھی وقت اُلٹ پھر ممکن ہے چلنگرہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کمپنیوں کو دی گئی اراضی کو منسوخ کرے جنہوں نے تعمی شروع نہیں کی ہے یا اپنے کاروبار کو خائم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے ہیں یہ ہدایت چیف جسٹس آلوک رادے اور جسٹس جیشی نواز کے قیادت والی ڈیویزن بنچ نے کیمپین پور ہاؤزنگ اینٹینیوریل رائٹس کی طرف سے پیش کی گئی مفادی آمہ کی ارزی کی سماعت کے دوران جاری کی جس کی نمائندگی اس کے سیکریٹری ایس جیون کو ماننے کی عدالت نے خاص طور پر متعدد کمپنیوں کو نشاندہ ہی کی ہے جن میں اندو ٹیک زون پرائیوٹ لیمیٹیڈ برامانی انفراتیک پرائیوٹ لیمیٹیڈ سٹارگیس پرائیوٹیز پرائیوٹ لیمیٹیڈ آننتہ ٹیکنالوجیز لیمیٹیڈ اور جی ٹی ہولڈنگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ شامل ہیں جموکشمی کے نجحانات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس ستحاد نے اٹھالیس سٹیٹوں کے ساتھ حاصل کی اکثریت جموکشمی ریسمیلی کے نوے سٹیٹوں کے لیے جاری ووٹوں کی گنتی میں رجحانات کے مطابق نیشنل کانفرنس کانگریس ستحاد باون سٹیٹوں جبکہ بی جے پی انتیس سٹیٹوں پر لڑ رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اپلوڈ کیے جانے والے پرینڈز کے مطابق پی ڈی پی تین سٹیٹوں جبکہ آزاد امیدوار ساتھ سٹیٹوں پر لڑ رہے ہیں نیشنل کانفرنس بھینیلیس سٹیٹوں جبکہ کانگریس چھ سٹیٹوں پر لڑ رہی ہے موسیٰ ندیب و میٹرو ٹریان پروجیکٹ کے لیے پنٹ جاری کرنے مرکز سے کی گئی نمائندگی وزیرالہ روینڈری نے نکدہلی میں مرکز وزیر ہاؤزنگ اور شہری ترخی منحلال کھٹر سے ملاقات کے اور تلگانہ کے مختلف پروجیکٹ کے لیے مرکزی فنڈز کی جرائی کے لیے اپیل کی وزیرالہ نے ہیدرباد کے جامع سیوریج ماسٹر پلان کو مرکز کی عملت 2.0 سکیم میں شمولیت کی درخواست کی اور نے کہا کہ سیوریج ماسٹر پلان کو خصوصی پروجیکٹ کے طور پر ترجیح دے کر فنڈز جاری کیے جائیں وزیرالہ نے مرکزی وزیر کو ہیدرباد کی تاریخی اہمیت سے واقع کروایا اور کہا کہ شہر میں آج بھی قدیم سیوریج سسٹم ہے جو موجودہ ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے ہیدرباد کے نامور اور تاریخی نظام کلپ کے انتخابات میں کانگریس خائد اور سلطان علوم ایڈوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری زفر جاوید نے مسلسل دوسری میاد کے لیے بھاری ایکسریس سے بحیثیتی صدر کامیابی حاصل کی نواب میر محبوب علی خان کے دور حکومت میں نظام کلپ کا قیام عمل میں آیا تھا کلپ کے صدر اور دیگر عہدوں کے لیے اتوار کو رائدہ ہی ہوئی تھی صدر کے عہدے کے لیے زفر جاوید کو ایک ہزار ایکسو تین ووٹ حاصل ہوئے جبکہ ان کے مقابلے میں دی کرونا کو ایک ہزار تین ووٹ حاصل ہوئے زفر جاوید کو مسلسل دوسری مرتبہ صدارت کے لیے منتخب ہونے کا عزاز حاصل ہوا